بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم النبیین ورحمت اللہ العالمین یہ human development اور economic sustainability یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کے معاشی اقتصادی مسائل کو حل کرنا اس کو کہتے ہیں economic sustainability کہ لوگوں پر dependence ختم ہو آئی ایم ایف پر dependence ختم ہو ورڈ بینک پر dependence ختم ہو یونائٹی سٹیٹس او امریکہ پر dependence ختم ہو بکاری پن ختم ہو اس کو کہتے ہیں economic sustainability ہوتی ابتداع اس کی انسان سے آپ فرض سے ہوتی ہے آپ نے ایوکیٹ کر دیا آپ نے سکلز امپارڈ کر دی پھر آپ نے freedom of thought and expression دی اس کو اور یہ جب آپ independence کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پھر اس کو دنیا کا علم دیتے ہیں دنیا کے مسائل سے روشناس کراتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کے ہیں کے لئے پاکستان کے نہیں اس لئے کہ پاکستان in isolation زندہ نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ملک بھی in isolation زندہ نہیں رہ سکتا even United States in isolation زندہ نہیں رہ سکتا China زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے کہ دنیا اتنی globalized ہو گئی ہے interdependent اور interconnected ہو گئی ہے آپ دیکھو تو صحیح کہ تائیوان کیا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے چھتیس ہزار کلومیٹر اس کا رقبہ ہے تیس ملین لوگوں کی آبادی ہے پاکستان اس سے بے شمار گناہ پڑا ہے دنیا کا ساٹھ فیصد سے زیادہ اکیلہ یہ جزیرہ سمی کنڈکٹرز ایکسپورٹ کرتا ہے مایکرو چپس اور اس وقت ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا دارم دار سمی کنڈکٹرز پر ہے اگر ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا دارم دار سمی کنڈکٹرز پر ہے تو دنیا تو کس نے پھر اٹھایا ہوگا تائیوان نہیں کون لے کے جائے گا آپ کو اس deprived اور frustrated اور defeated mindset سے نکالے گا تھرڈ ورڈ کے حکمران تو شکست کھانا سکھاتے ہیں اور شکست خودہ ذہنیت میں پہلے مبتلا کرتے ہیں دنیا کے محمنت اللہ تعالیٰ نے کہا میرے follower ہونے کے باوجود میں خال کے کائنات میرے follower پر محکوم ہو تابع ہو اپنے ذہن سے سوچ نہ سکتے ہو میں تمہارے ذہنوں پر حاوی نہیں ہوں you have to learn to live in this extremely interconnected interdependent globalized world کیوں تائیوان کی میں نے مثال دی کون تائیوان کو ignore کر سکتا ہے وہاں کس نے بنے آیا تائیوان کے چھوٹے سے جزیرے کو اتنا اوپر لے گیا ہمیں ایک بلین کے لیے ساری دنیا میں کاسا گدائی لیے پھرتے ہیں اس چھوٹے سے جزیرے کے پاس چھے سو بلین ڈالر اس کے رزرز میں جو موجود ہیں پیجکتر سال ہم نے کان گم کر دیے لیکن بات کیوں کرتا ہوں بات اس لیے کرتا ہوں کن نگوں کر دی گا آپ کی اوپر مارکتا ہوں کنگوں سے کنگوں کرنے کے لیے کرتا ہوں کنگوں کے دیرze کنم دیر relations ک Is講ا می گگہ کنگی باتوں کرنے کے لیےpsد Why can't they lift the economy of Pakistan? Just create that conducive environment. Productive, creative, based on the meritocracy. اخلاق یاد سکھائیں. حکمرانوں میں اخلاق یاد ہی نہیں رہی. کیا سکھا رہے ہیں پھر نوجوان نصر کو اور اپنے اولاد کو اور بچوں کو. پہلے لوگ بزرگوں کی عزت کرتے تھے اس لیے کہتے ہیں جب بندہ اس ایج میں چلا جائے جھوٹ نہیں بولتا. ڈوج نہیں کرتا چیٹ نہیں کرتا منافقت سے دور ہو جاتا ہے تب ہی عزت پیدا ہوتی ہے تو حکمران تو والدین کی طرح ہوتی ہیں اگر دن میں ایک ایک ہزار جھوٹ بولیں تو کیسی قوم کی تخلیق کر رہے ہیں موسیقی موسیقی